ہمارے جو مہمان اس وقت خواتین مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاری رہے گا بہت سارے انٹرسٹنگ سوالات بھی ان سے پوچھنے ہیں پرسنل ایکسپیئنسز بھی پوچھنے ہیں لیکن ایک اور بہت ہی سٹرانگ لیڈی میں کہوں گی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے پلوشہ بشیر صاحبہ ہیں نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن رہی ہیں بہت سارے ایوارڈز ہیں اور دو بار رنرب بھی رہی ہیں سکائپ سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے پلوشہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہمارے نیوز شیو میں بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اسلام علیکم جی thank you so much for having me اپنے اہم دن کے موقع پر thank you for having me on your show اچھا پلوشہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی فیلڈ کا انتخاب سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گی کیسے کیا کس نے سپورٹ کیا کس کا آئیڈیا تھا کہ آپ کو سپورٹس میں آنا چاہیے بسم اللہ الرمان بھی میں شروع سے بہت زیادہ سپورٹی تھی میرے دو بڑے بھائی ہیں تو میں بہت بچپن سے بہت زیادہ ٹوم بوئیش تھی جہاں جہاں وہ جا رہے ہوتے تھے میں ان کو فالو کر رہی ہوتی تھی سو گلی میں کرکٹ میں نے بہت زیادہ کھیلا ہویا اور میں یہ بات سب کو کہتی ہوں بہت فکر سے کہ میری کرکٹ بہت اچھی ہے لیکن دیفنیٹلی پھر ایسا ہوا کہ میرے پیرنس نے بولا کہ مجھے ایک انڈور سپورٹ اچھا ہے بہتر ہوگا کہ میں انڈور سپورٹ لے لوں تو وہ کوئی کمفرٹیبل بھی بھی آئیڈیا آف می گوئنگن پلائیں بادمنٹن این ایک کلب جس کی ہمارے پاس ممبرشپ تھی تو وہاں سے میں نے بادمنٹن کھیلنا شروع کیا پیرنس کو بھی کوئی پرابلوم ایسا ایسا چ نہیں تھا کیونکہ وہ انڈور گیم تھا لیکن اللہ نے کرنے سب سے ہوگی کہ میں بس ایک مزاگ کی شوگل کیلئیے کھیل رہی تھی بہت نے شوق تھا کھولنے کا اور وہ ساری چیز پاکستان کا نام روشن کر پاکستان کا نام روشن کردی پاکستان کا نام روشن کردی کھیلوں کا میدان یا کھیلوں کا شعبہ خواتین کے لیے نہیں بنا ہمارے ہاں یہ کانسپٹ ابھی بھی پایا جاتا ہے لیکن بہت حد تک کم ہو گیا ہے لیکن وہ بچیاں جو آگے آنا چاہتی ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے خاصت پر والدین کے لیے میں دیفنیٹلی یود کو بچیوں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں جو ایک سیلپ بلیف ہوتی اسپیشلی میں ویمنز دے کے دن پر یہ کہنا چاہتی ہوں ہر دن ہمارا دن ہوتا ہے ہمیں اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے جب تک آپ کے اندر کوئی ایک سیلپ کانفیلنس ہوتا ہے you can achieve anything تو میں آگے آنے والے ہمارے بچیاں ہیں ان کو میں یہی کہہ سکتی ہوں یود کو کہ بھائی always believe in yourself be productive جب آپ کے سامنے ایک realistic goal آپ set کرو اور ان goals کے لیے آپ achieve کرنے کے لیے محنت کرو لگن سے dedication سے اور definitely ایک نائے دن آپ کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے برکوش اس کا پھل ضرور ملتا ہے پروشہ مجھے آپ یہ بتاتی چلے گا کہ عورت ہوتے ہوئے کبھی مطلب اس فیلڈ کے اندر کبھی ایسا لگا کہ زیادہ دشوار ہے عورت کا اس فیلڈ کے اندر آنا سپورٹس کے اندر آگے آنا جی بالکل بہت دشواری کا سامنہ کرنا پڑھا میری بھی لائف میں بہت زیادہ hurdles آئیں تھی جیسے کہ sponsorships ابھی بھی بہت زیادہ ایک hurdle ہے میرے لیے کہ میں ہر جگہ جو ہے وہ فریلی نہیں جا سکتی ایک sponsorship حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ drawback ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ادھر آکے مل لو یا آفس میں بھی آکے تو بہت زیادہ ایک مجھے problem ہوتی ہے کہ میں فریلی ایک sponsorship کے لیے نہیں جا سکتی مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ میں کیسے جاؤں یا کون ہے کیا ہے اس کمپیرٹو وہ میل کھلاڑی وہ میل آدمی جو ہوتا ہے وہ آرام سے جا سکتا ہے اپنے لیے sponsorship دون سکتا ہے کوئی problem نہیں ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو عطاروف بھی کروا سکتا ہے بہت ایک لڑکی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور سپیشلی بیڈمنٹن میں پروبلم یہ ہے کہ میری زیادہ تر میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتی ہوں لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں پریکٹس کرنے کے لیے بھی کراچھی میں سپیشلی سندھ کے اگر میں بات کروں تو میرا پیری ساتھا مومنٹ انہی کے ساتھ ہوتی ہے بہت اس نے میری ساتھ مجھے ویڈمنٹن میں پروبلم اور میری بل پاور بہت مشکلات ہے پلوشہ لیکن we are so proud of you کہ آپ نے اتنی سادھی مشکلات کو overcome کیا اور you're making us all proud بہت شکریہ آپ نے میں time دیا پلوشہ بشیر ہمارے ساتھ موجود تھی نیشنل بیڈمنٹن چیمپین ہیں آپ اور نیشنل لیول کے اوپر کھیل رہی ہیں سمینہ اگر ہم بات کریں عورتوں کی تو مردوں کے ساتھ